السلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل ٹھیک 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 ہوں گے اور اپنے گھروں میں شات ہو رہا بات ہوں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب چھوٹے سے بیبی کی جو ہے وہ گون مارننگ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اٹھ کے بیٹھ کے تو میں نے کہا اس کو میں پکڑ لیتی ہوں پر پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہی تھی میں نے جیسے اس کو ٹچ کیا کہ اگنام سے رونا شروع کی شاید میں نے اس کی کسی بہتی اہم سوچ کے اندر خلل ڈال دیا تو جناب اس کو چپ کروانے کے بعد میں آگئی کچھن میں اور میں نے صبح سے ہی چکن نکال کر رکھا ہوا تو میں نے ریسائٹ کیا ہوا تھا کہ آج میں چکن مریانی بناوں گے اگر ہم یہ بہت جلدی ریسائٹ کر لیں کہ آج ہم کیا بنائیں گے تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہم جلدی سے کوک کر کے فری ہو جائے تو آج مجھے ویلوگ بھی بنانا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ کڑائی کی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں کڑائی میں میں نے یہ چکن ادھر اک لیسین پیسٹ کے ساتھ فرائے ہونے کے لئے ڈالا ہے اور اس کو میں فرائے کروں گی اچھے طریقے سے اور پھر میں اس کے اندر ٹومیٹو پلس پیاز اور اس میں نمک میٹ اور حلدی ایڈ کر کے پیوری بنا لوں گے اور وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور اس کے بعد یہ ہنی میٹر ساتھ ڈال دوں گی تو اس کو اچھے سے بھونوں گی اور چل مچ ہلا ہلا کے تو پھر جناب یہ بہت اچھی سی میری کڑائی جو ہے نا وہ ٹیسٹی سی بن جائے گی ایکچولی ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہر روز کہ کیا بنایا جائے سبزیاں بناوں بچوں کا موڈاوک ہے دال بناوں شہار کا موڈاوک ہے تو جناب کبھی کوئی سی کب کوئی شروع ہے کبھی کوئی سی کا ایشروع ہے تو یہ چکن مٹن یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر سب خوشی خوشی موڈ بنائے بغیر متفق ہو جاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چکن کڑائی بنا لیتی ہوں چکن بڑا ہوا تھا تو یہ بنا کے تو جلدی سے میں فری ہو اپنا جو ہے نا آج کا ویلوگ ہے ویسے بہت امبورن اور آگے کا دیکھنے والا بھی بہت اچھا ہے کیونکہ آج میں ریویو کر رہی ہوں جن فارم کے پوٹاکٹس کو تو یہاں میرا جو چکن ہے نا اچھے طریقے سے ابھی بھون رہا ہے اور میں مسلسل اس کو چما چھلا رہی ہوں تو ساتھ میں میں نے بچوں کے لیے جو ہے نا سوچا کہ فرائز ریڈی کر لیتی ہوں بچے جو ہے گھر پر ہی ہوتے آنچ کل تو انہیں بھی بھوک لگ جاتی ہے تو فرائز جو ہے میں نے کٹ کر کے کڑائی میں تیل ڈال کے ڈال دی ہیں اب میں سوچ ساتھ میں میں نے چکن کڑائی کی گارنشنگ کا سارا سامان بنا لیا ہے دھنیا کر لیا ہے اور مرچوں کو سینٹر سے کر لیا ہے اور ہمیں یہ مرچیں سب سے پہلے آئٹ کر دوں گی تک کہ یہ تھوڑی سی سوٹے ہو جائے اور تھوڑی کچھی پکی سے بڑی اچھی لگتی ہے نا کڑائی کے اندر اور آپ ضرور بتائیے گا آپ کو کسی لگتی ہیں مرحال مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا فلیور بھی بہت اچھا آ جاتا ہے ان کا نا تو سب کچھ آئٹ کر کے گھرہ مسالہ سب کچھ آئٹ کر کے میں نے اس چکن کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور دیکھیں جی اپنا اچھے سے مجھے اس کی لکک آ رہی ہے کہ یہ بھون چکا ہے چکن تو میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارنیشن کے لیے دھنیا ڈال دوں گی اور اس کڑائی کی فائنل لکک آپ کو سے شیئر کر لگی تو جناب کھانا آج کر دن ہو گیا اور میں بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی ہوں اب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایکچول جو اس ویلوگ کو بنانے کا مقصہ ہے نا وہ شیئر کروں گی تو ابھی میں جا ہی رہی تھی تو دیکھیں جی ڈال جو ہے نا وہ کچھن میں اس نے انٹری دی دی اور اس نے میرا پورا ڈروار درہم برہم کر کے رکھتی ہے اور اب اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بلکل سیٹلڈ ہو اور سب چیزیں آئے اور اندر اچھا تو جناب میں اب اپنا ویلوگ جو ہے نا جو موسٹ امپورنٹ پارٹ ہے نا اس ویلوگ کا وہ یہ ہے کہ میں نے دینا ہے ریویو ان پرڈاکٹ کے بارے میں جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بائی کی دی اور میں نے انہیں یوز کیا ہے اور میں اپنا پرسنل ریویو شیئر کروں گی یہ ایک پرسنل ریویو ہے جو میں پرسنلی شیئر کر رہی ہوں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو سکن پرابلمز کا شکار رہے ہیں اور کچھ لوگ کی سکن میری سکن کی طرح بہت ڈیٹ ہوتی جو پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی تو ان لوگوں کو کیا چیز ایسی ہے جو وہ مارکٹ سبائے کریں اور وہ انہیں سوٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ میری سکن ایسی ہے جو پہ کوئی چیز بہت مشکل سوٹ کرتی ہے اور میری سکن ٹیننگ بہت زیادہ ہو گئی تھی پچھلے دنوں کہہ سکتے کہ عمل کے بعد جو اینا سکن میں پیچی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ٹیننگ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ڈارک سکوٹ بہت زیادہ ہو رہے تھے تو وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے بڑھتے ہی جا رہے تھے میں نے اس کے بارے میں بہت سنا تو میں نے کہا چلے میں پرشیز کر کے چیک کرتی ہوں کہ کیسا ہے یہ سب کا ریویو اور میرے ساتھ اس کے ساتھ یعنی میری سکن کے اوپر کیسا ایفیکٹ آتا ہے ان کو مجھے سوٹ بھی کرتی یا نہیں تو خیر میں نے آرڈر کیا اور یہ چیزیں مجھے مل گئی تو پھر میں نے ان کو یوز کیا ہے اور میں نے انہیں اچھے سے یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں اپنا ریویو دے رہی ہوں یوز کرنے کا پورا نشور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہم جو ہے اپنے ریویو اچھا ایک اور یہ کوئی پیڈ نہیں ہے بلکل بھی کوئی بھی اس کو پیڈ مجھ سمجھے یہ ایک پرسنل ریویو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے میں آپ سے میکسٹ فیس واش کی بات کروں گی یہ کیونکہ ہم صبح کا آسمود ہونے سے کرتے ہیں میں ابھی یہ یوز کرتی رہی ہوں اور یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے ونٹر میں یوز کرنا ونٹر میں یوز کر کے جو ہے میں نے جب میں یہ یوز کرتی رہی ہوں تو وہ مجھے بہت سوٹ کیا ہے اس ٹائم اور بہت اچھا ایفیکٹ آیا ہے لیکن اس کے باہر جو ہے جیسے سوڑا سا موسم چینج ہونا شروع ہوا اور گرمیاں شروع ہوں تو اس نے میری سکن کو ایک سو آردنری ڈرائی کرنا شروع کر دیا تو ابھی تک مجھے سٹیل سمجھ نہیں کہ میں نے اس کو ڈیس کانٹینیو کر دیا کیونکہ میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے موسٹرائزر ہی کسی نے ایکسٹرکٹ کر لیا تو پھر بس میں نے اس کو ونٹر میں زیادہ یوز کیا اور کافی یوز کر لیا تھے کیونکہ ٹو ٹائمز میں یوز کر رہی لیکن یہ آرل سکن ٹائپ سکن کے لیے میرا نہیں خیال میری جیسی سکن کے لیے تو یہ سوٹ نہیں باقی میں نہیں سمجھتی کہ ڈرائی سکن کے لیے میری سکن کامبینیشن سکن میری اتنی ڈرائی کر دی اس نے پہلی ڈرائی ڈرائی نیس کا بہت اششو ہوتا ہے تو اس لیے یہ فیس واش رکمنڈید ہاں جن کی نورمل سکن وہ اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے غلط رکھ دیا سیکوینس ہی غلط ہو گیا میرا پھر میں پا رہی آتی ہے موسٹرائزر کی یہ موسٹرائزر it's a good موسٹرائزر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا مجھے یہ واقعی اوائل فری ہے اور اچھا افیکٹ کرتا ہے اور سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور اس کے بڑے اچھے میرے اوپر افیکٹس رہے بڑے بیان افیشل قسم کے افیکٹس تھے تو اس کو استعمال کر کے میں یہی کہوں گی کہ it's good and worth to buy اور آپ اسے یہ ضرور use کریں یہ oil free ہے اور اس کے اندر بھی sun بلوک ہے لیکن ہماری سکن ہمارا کرنے کے بعد کتنی smooth ہو گئے تو واقعی یہ سکن کے لئے افیکٹیو ہے اور موسٹرائز بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ لوگ کہیں لکھ رکھ لیں کہ موسٹرائز ضرور کرنے اپنے سکن کو جو بہت جلدی جو ہے نا وہ جوریاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سائے شروع ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ ہماری چیز جو پروڈکٹ جو میں یوز کیا وہ ہے سن بلوک سن بلوک بہری امپورٹن ہے کیونکہ ہمارے ہاں سن اتنا سرونگ ہے اتنی سن لائٹ سرونگ ہے ہماری ساری پیچی سکن ٹین سپورٹ یہ سب کچھ سن کا کیادھر ہے میں تو یہ ہی کہوں ہی آپ سن بلوک مست کری کریں اور یہ سن بلوک بہت اچھا ہے اگر ایک نارمل رینج میں اچھا سن بلوک لینا چاہ رہے ہیں بہت اچھا سن بلوک ہے میگ ایک ساتھ میں ایسے یوز کیا ہے کوئی ایسا ایفٹ نہیں ہے نون کسٹ نہیں ہے اس کا اور بہت اچھا سن پوٹیکشن دیتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد میری سکن واقعی یعنی کہ ٹین اور جو دار سپورٹ ہیں وہ کافی کم ہو گئے تو یہ جو ہے نا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ یہ لیں اور یوز کریں یہ دیکھنے میری ٹیوب تو بلکل ختم ہوگی بس اس کے در ہوا رہ گی جو میں کھولتی ہوں تو تھوڑا بہت رہ گیا میں اپنی نئی order کیا ہو ہے تو انشاءاللہ وہ آ جائے گا تو پھر اس کی جان بھی چھوڑ دیں گے اب جو ہے نیکسٹ آ جاتی ہے جی ہماری نائٹ میکسٹ وائدنی یہ یہ کریم بھی بہت افیکٹیو بہت اچھی ہے میں اس نائٹ کریم سردیو سے یوز کر رہی ہوں اور اس کا بہت چھوٹ سمال کونٹیٹی آپ نے یوز کرنی ہے اور بہت اچھا افیکٹ آئے گا اور جو بھی اس کے ادھر قولٹیز بیان کی گئی ہے نائٹ گریزی ہے اور ہائپ ارجینک ہے اور ریجووینیٹ کرتی ہے سکن کو آسطہ آسطہ یعنی ایک دن آپ نے لگائی ہو لگے چان کی چمک رہے ایسا نہیں ہوگا نارمل یہ آپ ریجووینیٹ کرے گی برائیٹن کرے گی اور مینٹین بھی کر دے گی نا آپ کی وہ سکن کی مینٹین سے موسٹرائز کر دے گی جو لیول موسٹرائز اس کو موسٹرائز ہی نہیں آپ نے صبح موسٹرائز لگا لیا نائٹ میں آپ ٹائن ٹرم لگائیں گے تو آپ سکن کا موسٹرائز وہ لیول صحیح رہے گا اور وائٹن آہستہ 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 ایسا نہیں ہوگا کہ چھٹے گو رہے ہو جائیں تو میکس ٹی اچھا ایک چیز رہے گی تھی مجھ ان فارم کی نہیں ہے وہ بیوٹی فائی با آمنا کی جب میں نائٹ فریم کے ساتھ کومبینیشن میں یوز کری تھی تو میں نے کہ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کری لیوں تو چلے میں یہ بھی شیئر کر گو یہاں ہے بیوٹی فائی با آمنا کا 24 karat سیرم تو اس کو بھی میں کومبینیشن میں اس کے ساتھ کی میں نے پتایا میری بہت زیادہ ڈل اور ڈیامیت ہو گئی تھی اور بہت زیادہ جو بڑا میں بڑی مہیند کرکے اس کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کیا اور میں بھی کمبینیشن میں یوز کرنے کے بہت سوپر اچھے افیکٹ سا اگر آپ لوگ چھانے تو کمبینیشن میں یوز کریں بہت نائٹ کریم بھی پیس ہے اور اگر 24 karat سیرم بھی الون یوز کر رہے تو بھی اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اس کی بہت اچھی گول کی انت سٹارٹ ہو جاتی ہے خاص سے جتنا سٹرونگ یووی ریز کا یہاں پہ کنس ریشن ہے تو وہ ہماری سکن کو بہت سیدھ ڈیمیج کرتا تو بیوٹی فائی بیوٹی سیرم اور میکس ٹیپ کی کمبینیشن میں میں نائٹ میں یوز کی ہے آپ لوگ بھی سکر سکتے ویسے یہ گوڈ موسٹریزر بھی ہے 24 carat میوٹی فائی بیام نا اور اس کے جو بڑے اچھے ریزارٹ سا آئے میں سکن پر کافی ٹین کم ہوئی ہے کچھ سکن ٹون بھی امپروو ہو گئی ہے اور پہلے اس سے بہت زیادہ چینج آیا ہے اور آج کا میرا پروڈاکس ریویو جو میرے پرسنل سکن کیر کے پروڈاکس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے اس میں کسی چیز کبھی کوئی کوئی پریشر نہیں کوئی مجھے نہیں کہہ رہا کہ یہ ریویو دے دیں یا یہ کر دیں کوئی پیٹ کونٹن نہیں یہ صرف آپ